میں ٹی ٹی پی ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی ساورینٹی کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی ملٹری کے لیے اور پاکستان میں کام کرنے والے جو کمپنیز ہیں اسپیشلی چائنیز کمپنیز ان کے لیے تو یقیناً اس کے اوپر اب انہوں نے بات کی ہے ڈیفنس منسٹر بھی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لیکن ایک چیز جو مجھے ریکال ہو رہی ہے اس سے تین چار سال پرانی اشرف غنی صاحب جس وقت پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے افغانستان میں اور اگر دیکھا جائے تو ان کی بھی ایک مضبوط حکومت ہے ٹھیک ہے امریکہ اس کو سپورٹ کرتا تھا امریکن بیک اپ پہ وہ حکومت تھی لیکن افغان عوام بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ نہیں کری تھی آج بھی اشرف غنی صاحب کی حوالے سے افغان عوام کے جو ایموشنز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یقیناً وہ ایک جیسے بھی تھے ایک امزور ڈیموکرسی کہیں یا جو بھی کہیں لیکن ایک الیکٹڈ وہاں کے پریزیڈنٹ تھے یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی باقی اپنی ساری چیزیں اپنی جگہ اچھا اس کے بعد اس وقت بھی ہم یہی کہہ رہے تھے ہم کہتے تھے کہ جی ہندوستان بیک کر رہا ہے اچھا اب وہ والا نیرٹیو ہم نے شاید توڑا سا مجھے جو لگ رہا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں جو پچھلے دو سال سے میں اس کو کور بھی کر رہا ہوں تو ایسا لگا ہے کہ توڑا سا اس میں تبدیلی آئی ہے اب یہاں پہ میں نے نہیں سنا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو ہندوستان سپورٹ کر رہے ہندوستان کی فنڈنگ ہے یا ہندوستان بیک اپ ہے یا رو وغیرہ میں یہ نہیں کہتا رو کا اپنا کام ہے آئیس آئی کا اپنا کام ہے اتنی بڑی بڑی ایجنسیز ہیں موساد ہے ایم آئی سیون ہے سی آئی اے ہیں ان کے کام یہی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی یہ تو بس کچھ نہیں کریں گے اور جا کے صبح دفتر جائیں گے چائے پییں گے اور گھروں کو چلے جائیں گے نہیں ان کا کام یہی ہے بٹ تینگ اس کہ ایک چیز جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس وقت کم از کم ابھی کی حد تک میں یہ کہہ رہا ہوں آگے کا مجھے نہیں پتا آہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی صرف اور صرف افغانستان کو ہی بلیم کیا جا رہا ہے اور افغانستان حکومت سے ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ان لوگوں کو کنٹرول کریں وہ کہتے ہیں گر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی پروف سے کوئی چیزیں ہیں آپ کے پاس جس کے بنا پہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ادھر سے کنٹرول ہو رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیر کر لیں اور سب سے بڑی بات ابھی ایک دو دن پہلے احسن آمید دورانی بہت اچھے دوست ہے میرے اور ان انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہمارے اور ان کے بیچ میں ہیں وہ گیپ فلپ نہیں ہوا ہم کبھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہم ایران پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ایران ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا مطلب یہ ایک بڑی انفورچنیٹ سیچویشن ہے بہرحال اور اس طرح کے مسئلوں میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے وہ تیسری قوت کو ہوتا ہے جو ترڈ پاور ہوتی ہے وہ فائدہ اس کا اٹھا رہی ہوتی ہے یقیناً وہ ٹی ٹی پی ہو سکتی ہے وہ اس طرح کے اور جو ارگنائزیشن آپریٹ کر رہی ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار اسلام آباد کابل پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا آپس میں یہی جسے کہتے ہیں نورہ کشتی یا جو بھی آپ کہیں ایک نوگ جونگ چلتی رہ گی ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ چلتا رہے گا تو پھر فائدہ وہ اٹھائیں گے وہ پھر پنجگور جیسا حاملہ وہ پھر جسے کہتے ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے حملے جو ہوئے اس طرح کے حملوں کا ایک موقع پروائٹ کیا جاتا ہے مسئلہ یہ کہ کیا ہم پہلے بھی ہم افغانستان کو بلیم کرتے رہے ہندوستان کے اندر یعنی ہندوستان کی کہنے سے میرا مطلب ہے کشمیر میں جو کچھ ہو جاتا تھا پہلے اب کافی عرصے سے بہتر ہی آئی ہے سیچوئیشن میں تو وہ کہتے تھے جی پاکستان کر رہا اور وہ بڑا آہ امریکہ کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر بڑا اس ایشو کو اٹھاتا رہ بلکہ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے اٹھاتا تھا اب بھی اٹھاتا ہے ان اشوز کو نرندرہ موضی صاحب کے ابھی تازہ سٹیٹمنٹ امریکہ میں جب ہوتے یا پھر کئی اور ہوتے ہیں تو وہ اس چیزوں کے اوپر یا ان کے جو فورنڈ منسٹر ڈاکٹر جی شنکر صاحب ہیں وہ بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف پھر ہم جب اسلام آباد کی بات کرتے تو اسلام آباد یہ ملوہ اٹھا کے قابل کے اندر قابل کے اوپر پھینکتا ہے اچھا اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر آہ اندوستان کا جو اندوستان کے جو کنسرنز ہیں وہ بھی ہمیں سننے چاہیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ در کچھ ہو رہا ہے تو ان دونوں چیزوں کو میرے خیال میں اس میں یہ کوئی آب ایسی چیز نہیں ہے جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہوتا رہا ہے آہ کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے لیکن کیا ہم اس کے اوپر کوئی عمل بنائیں گے کیونکہ لازمی سی بات ہے ہندوستان کے ساتھ بھی ہماری جنگیں بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا کشمیر کا مسئلہ جو کا تو ہے لیکن اب لگتا ہے کہ پاکستان بھی بس کچھ بیٹھ گیا خاموشی ہو گئی اور انہوں نے بھی وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آہ ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا انٹرنلی بھی اور اکسٹرنلی بھی اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو اس سے حالات مزید گھام بیر ہو سکتے ابھی آہ دو دن پہلے ہی آرمی چیف نے ایک بڑا امپورٹنٹ دو روزہ دھورہ کیا ہے تہیان بلوچستان کا اور وہاں پہ بھی بلوچستان کے حوالے سے جو بہت سارے کنسرنز تھے آہ یا ہیں اس کے حوالے سے وہاں پہ بات ہوئی ہے اور آہ بہت سارے لوگ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان اور خاص طور پہ ساؤدرن بلوچستان ویسے تو نارت بلوچستان کے حالات بھی اب میں آہ کہوں گا کہ بہتر نہیں پہلے نارت میں کچھ نہیں ہوتا تھا کچھ چھوٹے موٹے اکا دو کا واقعات بلکہ وہ بھی نہیں ہوتے تھے بڑا پرامن علاقہ تھا آہ لیکن افسوس کے ساتھ اب وہاں پہ آہ حالات بہت بدل چکے ہیں جو وہ نوشکی ہو پنگور ہو آہ یا کوئی اور علاقے ہو وہاں پہ حالات پہلے جیسے نہیں رہی جو پشتے پشتون آہ بیلٹ ہے وہاں پر بھی حالات کافی گڑھ بڑی کا شکار ہیں تو ان ساری چیزوں کے آہ ہوتے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر جو کور کرتے ہیں یا باقی آہ لوگ ہیں آہ وہ یہ کہہ رہے کہ بھئی جو یہ سمجھ رہے اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ حالات بڑے آہ بہتر ہیں اور بالکل صحیح ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کہتے کہ وہ بہت بڑا غلط فہمی کا شکار ہے اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی غلط فہمی مزید غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے آہ وہاں پہ ملٹری کی جو مومنٹ ہے وہ کافی مشکل ہے آہ جسے کہتے ہیں آہ ان کے اوپر بہت پیدر پہ حملے ہوتے ہیں آہ روز کے معمول آہ ہے یہ کہ وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو مجید برگیرڈ ہے بی الے کا آہ وہ بھی بڑا ایکٹیم نظر آتا ہے آہ ان کے بھی سپیشلی خواتین جو آہ ان کے لیے آہ کام کر رہی ہیں وہ بھی آہ استعمال ہو رہی ہیں اور آہ ملٹری کے خلاف ان ان آپریشنز میں اپنا آہ جسے کہتے ہیں کہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اپنی زندگیوں کی صورت میں تو یہ والی چیز کرنا ابھی آہ نہ ایران کے ساتھ ہماری کوئی آہ حالات بہتر ہوئے ہیں اور نہ افغانستان کے ساتھ بلکہ آہ میں یہ پہلے بھی کہہ رہا تھا اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید اشرف غنی صاحب کی حکومت میں حالات بہتر تھے ٹھیک ہے سب کچھ ہوتا تھا ہم یہ کہہ دیتے تھے امریکہ کو کہہ دیتے تھے ہم جو ہے آہ اس کے ساتھ ساتھ اندوستان پہ الزام لگا لیتے تھے آہ کہ وہ کر رہے ہیں لیکن اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے دوسری چیز وہاں کا جو ویپن ہے آہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا جو بلین آب ڈالرز کا ہے اس کا بے دریغ استعمال اور اور کہیں پہ بھی اور اس کا استعمال نہیں ہے اس کا استعمال صرف اور صرف پاکستان میں اور اور بہت سارے لوگ آہ یہ بھی مجھے لکھتے ہیں ٹوٹر کے اوپر اور باقی جو گو پہ کہ بھئی ٹٹ فور ٹیٹ ہے پہلے آپ کرتے تھے اب آپ کے خلاف ہوتا ہے تو اب بات ساری یہ ہے کہ جو پالیسیز ہماری چلی وہ غلط تھی سعی تھی اچھی تھی بھری تھی اب نکلا کیسے جائے اس سے یہ ایک بڑا امپورٹن سوال ہے اور دوسری طرف اب افغان طالبان آہ پہلے شاید پھر کچھ توڑا بہت سنتے دے پاکستان کو لیکن اب انہوں نے بالکل کلیر کٹ سٹانس لیا ہے اور وہ پاکستان کو تقریباً میں یہ کہوں گا کہ جنڈی دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اپنا کام کرو اور اپنا کرنے دو ٹی ٹی پی جانے اور آپ جانے ہمارے اوپر آپ گیم نہ کہہ لیں ہمارے ساتھ اور دوسری بات جو پاکستان ان کو کہتا ہوتا ہے کہ آپ یہ کر لیں یہ کر لیں تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا وہ کبھی بھی نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے رکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ سپورٹ کرتے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے پاکستان کے اندر بھی انفورچنٹلی بہت سارے موجود ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے ادھر ادھر کپایا شپایا تو ہے چھپایا ہے یا جو بھی کیا ہے لیکن وہ ایک جسے کہتا ہے نا ایک کالک ہے ہمارے ماتے پر وہ موجود ہے ہم اس کے ساتھ اب کبھی کہاں پہ ہم ان کو سٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے کبھی کہاں پہ سٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتے وہ مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور بڑے پاورفول انداز میں آتے ہیں اسی طریقے سے جو ٹی ٹی پی ہے اب ٹی ٹی پی کے خلاف افغان طالبان اگر پاکستان حکومت یہ چاہتی ہے یا پاکستان کی ملٹری تو پتہ نہیں مجھے مطلب میرے جیسے ایک عام بندے کو اگر پتہ ہے تو میرے خیال میں ملٹری کے تو بہت ساری سورسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کی شیئرنگ ہوتی ہے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے بہت ساری سورسز ان کے پاس موجود ہوتے ہیں تو ان کو تو یہ بات میرے خیال میں بڑی کرسٹل کلیر ان کے سامنے ہوگی لیکن جو ہمارے آرمی چیف آسیم منیر صاحب ہیں وہ اس بات کو بار بار اٹھا رہے ہیں اس بات کو کہ وہاں پہ محفوظ ٹکانیں موجود ہیں سینچریز ہیں ٹی ٹی پی کی ٹی ٹی پی اپنی کاربائیہ کرتی ہے وہاں سے ویپنز ان کو ملتے ہیں اور اس کے بعد بڑے سکون پرسکون انداز میں وہ واپس وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہا جاتا اور یا وہاں سے ان کو پلان ٹریننگ ساری چیزیں ہو کے اور وہ پھر وہاں پہ ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ میں ایک چوٹی سی چیز اور بھی بتا دوں کہ ہم نے تقریباً سولہ سترہ سو کلومیٹر آہ بارڈر ہے اور وہ ایٹین نائنٹی پرسنٹ ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے فنس کیا ہوا ہے اچھا ہم نے یہ فنسنگ کی ہوئی ہے پھر اس پہ اچھی خاصی سیکیورٹیز بھی ہے یقیناً ڈرون سارویلنس کے حوالے سے بھی میں نے کچھ سنا اس طرح کا پہلے آہ کچھ لوگوں سے بس مجھے کوئی کلیر نہیں ہیں لیکن اس طرح کی چیزیں مطلب اس کا بھی کوئی کچھ آج نہیں آج کل کوئی بات نہیں ہو رہی کہ جی وہ فنسنگ ہو گئی تھی یا فنسنگ اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی پچھ پچھلی جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی شیخ رشید صاحب کے بیانات آتے تھے جنرل باجوا صاحب کے آتے تھے اور عاصف غفور صاحب کے آتے تھے آج کل اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی اب آئی ڈونڈ نو کہ وہ فنسنگ رک گئی ہنڈڈ پرسن کمپلیٹ ہو گئی اس نے فائدہ کتنا دیا اس سے فائدہ ہوا نہیں ہوا یا جو اس کی فنڈنگ ہوئی ملین آف ڈالرز کی آہ اس کے اوپر خرچہ آیا ٹھیک ہے اس سے کوئی فائدہ بھی ہوا یا نہیں کیونکہ آہ اگر اس طرح کے لوگ پھر کلم کلہ آتے ہیں آرام سکون سے آتے ہیں اپنی کا روایہ کرتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا واپس جاتے ہیں کیونکہ واپس جانے کیلئے آتے ہی نہیں واپس جانے کیلئے آتے ہیں تو شاید پھر possible تھا لیکن وہ آتے ہی اگر جوب والا انہوں نے کاروائی کر دی تھی تو جوب والی کاروائی آہ بڑی clear تھی کہ وہ آئے اس ارادے سے تھے کہ بھئی ہم نے جانا ہے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا ہے اور end پہ اوپر پہنچانا ہے that's it تو وہاں تو میں یہ نہیں کہتا کہ جی وہ واپس چلے گئے لیکن آنا تو ہے آتے تو ہیں تو اگر یہ سارے آتے ہیں تو پھر اتنی surveillance کے باوجود پھر کیا مسئلہ ہے یا پھر اتنی fencing کے باوجود اس طرح کی چیز ہے پھر اس کے بعد آتی intelligence agencies اچھا ٹھیک ہے میں چھوٹے attacks نہیں کہہ سکتا کہ یار اس کے اوپر intelligence agencies کی کوئی ناکامی لیکن بڑے attacks کے اوپر تو بہرحال ان کے حوالے سے پوچھا جانا چاہیے جو ان علاقوں میں ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہوں گے یا پھر ان کے پورے cells ہوتے ہیں district wise ہوتے ہیں provincial wise ہوتے ہیں border کے علاقوں میں ہوتے ہیں تو آخر ان کو کیوں نہیں پتا چلا کیا پانچ لوگ آ رہے ہیں اچھا پھر سونے پہ سو آگا ابھی ہمارے سمی یوسف زی صاحب میرے بھائیوں جیسے ہیں اور بڑا سیکھتا ہوں میں ان سے نیوز ویک کے لیے کام کرتے ہیں لنڈن سے انہوں نے ابھی ایک دو دن پہلے ایک ٹویٹ اور ساتھ میں ایک ویڈیو انہوں نے لگائی تھی کہ جو جو لوگ اس حملے میں آئے تھے اور ان کی مطلب وہ مر گئے تھے جہاں بھاک ہو گئے تھے تو یا کیونکہ لوگ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی شہید کہیں تو یا جو بھی آپ کہتے ہیں بھائی وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے میں تو نہ کسی کو شہادت کا دے سکتا ہوں نہ کوئی اور دے سکتا ہوں لیکن ایک ازے ازے ریپورٹ کرنے کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ چیز اس کے اوپر وہاں ان کے جی باقاعدہ فیونرلز ہوئی مطلب غائبانہ جنازے ان کے پڑھائے گئے اور اسی طریقے سے انہوں نے لکھا کہ یہ جنازے کسی وقت کسی زمانے میں جس وقت اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی تو اس طرح کے جنازے پاکستان کے علاقوں میں پڑھائے جاتے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ مقافات عمل ہے یہ فورٹیٹ ہے یہ آپ کو اس کا بدلہ ملنا ہے جو آپ کرتے تھے یہ باقاعدہ پشتوں میں انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور بڑے کریڈبل جانلیسٹ ہیں اور آتے بھی رہتے ہیں پاکستان اسلام آباد میں ان کا ملاقات بھی کبھی کبھار موقع مل جاتا ہے ان سے ملنے کا تو مطلب یہ والی باتیں اور مطلب خبر خبر بھی ان کی بڑی اتنٹک ہوتی اب یہ والی چیزیں آہ کنٹرول کرنا اس وقت پاکستان کے لیے ایک طرف جو بلوچ انسرجنس ہیں انہوں نے کافی جسے کہتے ہیں کہ تیزی لائے ہیں اپنے آہ آپریشنز کے اندر اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹی ٹی پی نے آہ نورت افغانیس آہ سوری بلوچستان کو ٹوٹلی ٹارگیٹ پہ رکھا ہوا ہے ویسے تو کے پی کے جو بورڈر ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ان کو جب موقع ملتا ہے تو وہ کرتے ہیں لیکن اس وقت جو مجھے نظر آ رہی ہے جو چیز وہ ہے نورت بلوچستان کے جو علاقے ہیں اس کو وہ بڑا پلان قسم کے اور بڑے آہ سسٹیمیٹک